نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے میچو پیارے اسلامی بھائیو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد صحبہ اکرام علیہ مردوان نے خلیفت المسلمین خلیفہ اول عاشی کے اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کے ہاتھ پر بیعت کی آپ خلیفت الرسول خلیفت المسلمین خلیفہ اول مقرر ہوئے دو برس تین ماہ گیارہ دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور خلافت رہا بائیس جماعت الاخر تیرہ سینے ہجری شب منگل آپ کا وسال مبارک ہوا آپ کا یہ ارشاد کتابوں میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آقا کی بارگاہ میں لے جانا اگر وہاں اجازت مل جاتی ہے تو وہیں تتفین کر دینا ونہا جو وسیت اس پر عمل کیا جائے چنانچہ جب آپ کا وسال مبارک ہوا تو آپ کی نماز جنازہ عزت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہی اس کے بعد حسب ارشاد صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لے کر حضر ہوئے حجرہ منورہ کے باہر ارز کی السلام علیکہ یا رسول اللہ ہاں عزا ابو بکر آپ پڑھ سلام ہو یا اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہے یہ ارز کرتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ در دولت کا دروازہ مبارکہ خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے کچھ اس طرح کی آواز سنی یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو اس طرح میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار تو تھے یار مزار بھی بن گئے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے